لیلت القدر کے تعلق سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے تحررہو لیلت القدر لیلت القدر کو ڈھونڈو فی الوطری فی الاشری لواخری فی رمضان رمضان کے آخری اشرے کی آخری دس دن کی تاکراتوں میں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے اس میں آتا ہے التمیسوہ فی الاشری لواخری فی رمضان یعنی لیلت القدر لیلت القدر کو آخری دس دنوں میں ڈھونڈو تو آخری دس دنوں میں لیلت القدر کو ڈھونڈنے کا آگیا پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے آخری دس دنوں کی تاکراتوں میں ڈھونڈو تاکراتوں میں ڈھونڈو ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تم آخری دس دنوں میں کمزور پڑ جاؤ آجز آجاؤ ہارنے لگو تو کم سے کم آخری ہفتے میں مت ہارنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری دس دنوں میں ہمیں لیلت القدر کو ڈھوڑنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا سہی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا پھر انہوں نے دوسرے عشرے میں اعتقاف کیا اور پھر انہیں بتایا گیا کہ لیلت القدر آخری عشرے میں ہے تو انہوں نے آخری دس دنوں میں اعتقاف کیا کس مقصد سے اعتقاف کرنے مقصد کیا ہے تاکہ لیلت القدر مل جائے میرے بھائی امی بہنیں یہ رات کو جانے مت دینا اس میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اس رات کے تعلق سے دھوننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اسے پانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے ہیں میں آپ سب کو بھاروں گا کہ کم سے کم وہ تاں کراتے ہیں جو ہیں نا اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس ان راتوں میں اللہ کی بہت عبادت کرو اللہ کی ایسی عبادت کرو جو آپ نے کبھی پہلے نہیں کی جو باقی دنوں میں کبھی آپ نے ایسی عبادت نہیں کی ایسی عبادت ان دس دنوں میں کریے ان دس راتوں میں کریے میرے بھائی میرے بہنیں یہ موقع کو جانے مت دو یہ موقع پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہیں یا نہیں ہے